ان کے لئے بس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اگر ہدایت نہیں ہے ان کے نصیب میں تو اللہ ان کو نست و نابوت کر دے اور ہمارا ان سے پیچھا چھوڑا دے بس یہی ہماری دعا ہے اور عمران خان کے لئے ہم اسی لئے نکلے ہیں آج کہ وہ ہے جو ہمارا پاکستان بچا سکتا ہے آج تک جتنے بھی آئے ہیں وہ صرف ہمیں لارے لپے دیتے رہے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے ہمارے لئے ہاں عمران خان اب کرنے لگا تو ان لوگوں کو برا لگ رہا ہے جس میں ہمارے ہی اپنی ہم زبان والے تھے جو ہم جن کو پہلے بہت ووٹ دیا کرتے تھے جو کہ کرتے تھے لیکن اب انہوں نے ہمارا کراچی کا ساتھ چھوڑ دیا سب چھوڑ دیا تو ہم نے بھی ان کا پچھلے کئی سالوں سے ساتھ چھوڑ دیا پچھلے دفعہ بھی لازٹ ٹائم بھی عمران خان کو ہی ووٹ دیا تھا اور انشاءاللہ اب کسے جن افراد نے میرے اپنے خاندان میں سے اگر نہیں دیا تھا اور وہ تھے اگر ہمارے اردو زبان والوں کے ساتھ انشاءاللہ اب کے سے وہ سب کے سب ساتھ ہیں اور بہت ساری عوام ابھی ہم لوگ ادھر ادھر ہوئے ہیں بہت سارا خاندان ہمارا آیا وہ ہے جو کہ ادھر ہی ہے عمران خان کے ساتھ تو ہم بس یہی کہیں گے کہ خان صاحب بلکل بھی ہمت نہ ہاریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ ابھی فوراً اسی وقت سیڑ سے اتر جائیں اگر ان میں زراسی بھی غیرت اور اس در نام کی کوئی چیز ان کے اندر موجود ہے تو بس عمران خان کے لیے یہی کہیں گے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ضرور آئیں گے اور ہمارے ووٹ انہی کے لیے ہے اور ان کا نعرہ جو آزادی کا ہے وہ ہمارا نعرہ ہے لیکن پلیز ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جب بھی آئے تو کراچی کو ضرور لک آفٹر کریں اور اٹھارمی ترمین کو ختم کریں کراچی کو کیونکہ کراچی کو جو ہے نا آپ کی بہت سخت ضرورت ہے عمران خان کی بہت سخت ضرورت کراچی کو سب سے زیادہ ہے جو کراچی کے دعوید آئے ان سے تو ہمیں نجات دلائیں نا دو آزاد کریں نا دو طریقے سے آزادی دیں نا ہمیں ایک تو ان کے نعرہ کی آزادی چاہیے اور ایک جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ چالیس پچاس سال سے جو حکومت کر رہے ہیں ان سے آزادی دلائیں ہمیں دو قسم کی ہمیں آزادی چاہیے ایک نہیں چاہیے دو آزادی دیں ہمیں وہ موسیقی